بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ 2.0 امید کرتے ہیں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو اپریل 1912 میں جب ٹائٹینک ڈوبا تو اس نے تقریباً پندرہ سو لوگوں کی جانے لینی اور یہ سمندری آفات میں سب سے بترین آفات سمجھی جاتی ہیں اور یہ اب تک سب سے بڑی جو آفات ہیں ان میں سے ایک ہے آج ہم ٹائٹینک کے بارے میں دلچسپ اور ہیڈر حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل کی اوپر نئے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتا چلتا رہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ٹائٹینک میں تقریباً دوہزار دو سو تئیس افراد سوار تھے اور اس میں سے پندرہ سو سترہ افراد جو تھے وہ آتے ہوئے برفانی تودے سے ٹکرانے کے بعد زندہ نہیں بسکے اور جہاز میں پوری صلاحیت بھی نہیں تھی کہ وہ باقی لوگوں کو بچا سکتا یا باقی لوگوں کو لے کے آ سکتا اور ایک اندازہ کے مطابق تقریباً اس وقت جہاز میں پینتیس سو سے زائد افراد جو تھے وہ سوار تھے ٹائٹینک کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ٹائٹینک کے کل لمبائی آٹھ سو بیاسی فٹ اور ناؤ انچ تھی جو اس وقت کا اپنا سب سے بڑا جہاز سمجھا جاتا تھا اگر ہم اس کو آج کے بڑے جہاز یا کروز جہاز کے ساتھ اس کو ہم شامل کریں تو یہ تقریباً آج کے بھی جہازوں سے بارہ سو فٹ لمبا تھا اور جہاز کو بنانے کے لیے تقریباً چھبیس ماہ لگے اور اس میں تقریباً تعمیراتی عملے نے چھبیس ہزار ٹن کے جو ہول تھے وہ تعمیر کیے اور ان کی جو لاکت تھی وہ تقریباً تیس ہزار کے برابر بتائی جاتی ہے اور یہ جو فنل تھے تقریباً لوئے اور سٹیلز کا جو مجموعہ تھا اس سے مل کے بنے تھے جہاز کا جو مرکزی لنگر تھا اس کا وزن تقریباً سولہ ٹان یا تیس ہزار پاؤنڈ سے زیادہ تھا جس وقت جہاز ڈوبا اس وقت عملے کے تقریباً تئیس خواتین بھی ارکان کے ساتھ شامل تھیں اور ان میں سے صرف اور صرف تین ہی بچ سکیں باقی سب کی ڈیتھ ہو گئی اور عملے کے کل افراد آٹھ سو پچاسی تھے جس میں سے چھ سو ترانوے جو تھے وہ جہاز کے علمناک حادثے کے شکار ہو گئے جو مسافر اس وقت بچ گئے تھے ان میں اکسٹھ فیصد جو تھے وہ فسٹ کلاس میں شامل تھے اور وہ فسٹ کلاس میں سفر کر رہے تھے اور جو پچیس فیصد تھے وہ تیسرے درجے میں سفر کر رہے تھے اور یہ سارے وہ لوگ تھے جو اس وقت جہاز ٹکرانے کے بعد علمناک حادثے کا شکار ہوئے کھانے پینی کے اشیاں میں سب سے زیادہ جو چیز اس وقت مشہور تھی وہ انڈے تھے اور تقریباً تین ہزار تین سو تین تیس درجن انڈے بھی اس سفر میں شامل تھے اور ممکنہ طور پر وہ جہاز کے ساتھ ہی گئے گئے اس وقت جو جہاز کو چلا رہے تھے جو ٹائٹینک کے کپتان تھے ان کا نام ایڈورڈ سمیت تھا ان کا خیال تھا کہ جہاز برف کے تودوں کی چوٹی پر چڑ گیا تھا لیکن جب عملے نے ہٹال کی جگہ کا جائزہ لیا تو وہ ایک بےہودہ بیداری کے لیے تیار تھا ان میں سے پانچ کمپاؤنڈ میں پہلے ہی پانی بھر چکا تھا اور وہ کمان پہلے ہی ڈومنے لگ گیا تھا جس وقت یہ جہاز ٹکر آیا اس وقت جہاز کے بیریئر میں تقریباً بیس ہزار بوتلیں اور شراب کی پندرہ سو بوتلیں موجود تھیں جن میں کافی حد تک الکوہل کی مقدار شامل تھی اور جاز میں آٹھ ہزار سگار بھی موجود تھے یہ فرس کلاس کی اس وقت سب سے زیادہ چیزیں تھیں جو اس وقت ان لوگوں کے ساتھ سفر کر رہی تھیں اور یہ سارے لوگ اس وقت شراب نوشی میں مشہول تھے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کی تعمیر پر تقریباً دو سو ملین ڈالر کی لاغت آئی اور اس وقت ڈیویڈ کیمرون نے تقریباً دو اشاریہ دو بلین ڈالر کی کمائی کی جو کہ تقریباً یارہ نئے ٹائٹینک جازوں کی تعمیر کے برابر تھی جو لوگ ٹائٹینک کے تیسے درجے میں سفر کر رہے تھے ان کی کل تعداد سات سو چھے تھی جنہوں نے کروسنگ کے لیے تین سے آٹھ پونٹ کے درمیان ادائیگی کی اور ان کے پاس صرف دو بارٹ ٹپ تھے جب جہاز نے ٹکرایا اور جہاز دو سو میں ٹوٹا اس وقت ملڈونہ ڈین جہاز پر سوار تھی اور ایک اندازہ کے مطابق وہ اس جہاز میں سفر کرنے والی سب سے کم عمر خاتون تھی جو کہ دوہزار نو میں ستانوے سال کے عمر میں ان کا انتقال ہوا جب جہاز کے تقریباً سات سو افراد بچ گئے اور جب وہ نیو یارک پہنچے تو ان کو ملنے کے لیے تقریباً چالیس ہزار لوگوں نے ان سے ملاقات کی جب جہاز دو سو میں ٹوٹ گیا اور کمان کا ایک اندازہ کے مطابق پینتیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے سمندر کی ٹہے میں ڈوبا اس وقت ایک اندازہ کے مطابق پچاس میل فی گھنٹا کی رفتار سے وہ نیچے اترا ریسکیو جہازوں نے برفانی پانی سے صرف تین سو چھے لاشے نکالی بعد سے مرنے والوں کو ہیلی فیکس کی طرف لے جائے گیا تاکہ ان کی جو آخری رسومات ہیں وہ ادا کی جا سکے تاریخ میں بہت زیادہ سمندری آفات آئی ہیں اور بہت زیادہ جہاز دوبے ہیں لیکن سمندری تاریخ میں یہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا جو ڈوبا اور جس میں سب سے زیادہ نقصان ہوا جانی بھی اور مالی بھی اور یہ آفت کو دنیا کی سب سے بڑی آفت میں شامل کیا جاتا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو اگر ہماری پسند آئی ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیں کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے کمنٹس کا اظہار کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور فیکٹ ٹو پوائنٹ ویڈیو کو سبسکرائب کریں